سب سے پہلے خبر ایک ہیروین کی رہسے میں ہی موت کی اس ہیروین کی موت کا راز زیرو زیرو ون نمبر کے ایک فلیٹ سے جڑا ہے ممبئی کا یہ وہی فلیٹ ہے جس میں تیس سال کی تمیل فلموں کی اس ہیروین کی لاش بہت سندگد حالت میں ملی ہے لاش فلیٹ کے اندر پڑی تھی اور فلیٹ کا دروازہ لوگ تھا کیا اس فلیٹ کے اندر ہی تمیل فلموں کی اُبھرتی ہوئی اس ہیروین کا قتل کیا گیا ہے ممبئی سے افضل حسین کی یہ ریپورٹ ممبئی میں ایک خوبصورت ہیروین کی موت تیس سال کی تمیل فلموں کی ہیروین ویدوشی بیرڈے کی لاش بہت سندگد حالت میں ممبئی کے ان کے اس فلیٹ سے ملی چیننائی کی رہنے والی ویدوشی موڈلنگ بھی کرتی تھی سادھی وہ کئی تمیل فلموں میں بطار سہے ابھی نیتری کام کر چکی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ویدوشی اپنے پتی کیدار بیرڈے کے ساتھ اندھیری کے منیش گارڈن کے فلیٹ نمبر 001 میں رہ رہی تھی سوموار کی شام بیسی فلیٹ سے بہت رہ سمائی حالت میں ویدوشی کی لاش مری اس کے اس خوبصورت چہرے پر زخموں کی نشان تھے اس ہیروین کی سندگ موت کی خبر لگتے ہی پوری سوسائٹی میں سنسنی پھیل گئی پولیس کہتی ہے کہ سوموار شام ویدوشی کے پتی کیدار نے ہی پولیس کو فون کر بتایا تھا کہ ویدوشی سندگ ڈھالت میں فلیٹ کے اندر فرش پر پڑی ملی اس وقت فلیٹ کا دروازہ لک تھا کیدار نے دوسری چاوی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا تھا صبح سات پچاس کو کیدار برڈے اس کے اپس میں گیا تھا جب رات کو واپس آیا تو اس نے بیل دب آیا گھر سے اندر سے کوئی ریسپونس نہیں ملا خود کی چاوی سے اس نے گھر کھولا تو اس کو تبھی یہ پورا سین دیکھنے کو ملا پھر اس نے انجور کو کوکیلا بین ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا تھا لیکن اس کو گھوشت کیا گیا کیدار نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ ویدوشی ڈائیوٹیز کی مریض تھی سوموار کو وہ گھر میں اکیلی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو اور اس کی موت ہو گئی ہو لیکن جب پولیس نے ویدوشی کی لاش کو دھیان سے دیکھا تو اس کے چہرے پر کئی زخموں کے نشان ملے پولیس کو شک ہے کہ ویدوشی کی موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ اس کا قتل کیا گیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہیروین کا قتل کیوں ہوا کیا لوٹ کے لیے اس ہیروین کا مرڈر ہو گیا سراغ تلاشنے کے لیے پولیس نے ویدوشی کے فلات کی چھانبین شروع کی لیکن اس کے فلات سے کوئی بھی سوان غائب نہیں تھا ساتھی فلات کا یہ دروازہ بھی لوک تھا جسے خود قیدار نے ہی دوسری چابی سے کھولا تھا اس کے حضبن قیدار بڑڈے نے پولیس میں کمپلین دیا تھا تبھی اس نے بولا تھا کہ وہ جیوینائل ڈائی بیٹیز ہے اور اس کو چکر آنے کی شکایت تھی اور گھر کا پورا جو پروپرٹی وگرے پوری انٹیکٹ ہے اس کے لیے ہم نے قیدار بڑڈے کی کمپلین کے اوپر ایکسیڈنٹل ڈیت رجیسٹر کیا تھا پولیس کی شروعاتی تختیش کہتی ہے کہ ہیروین ویدوشی کا قتل ہوا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اس کے ہی پدی کے دار کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ویدوشی کی موت ایک حادثہ ہے مومی میں 23 سال کی موڈل کی سندگ دوستہ میں لاش ملنے سے پورے علاقے میں سنسنی فل گئی ہے اور میں اس وقت اس موڈل کے فلیٹ کے پاس ہوں یہ آپ فلیٹ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ویدوشی بڑڈے جو موڈل بتایا جاری ہے جو 23 برچی ہے اس کا یہ فلیٹ ہے کل دیر شام ساڑھے آٹھ بجے قریب اس کے جو پتی ہیں وہ جب یہاں پہ آئے انہوں نے دروازہ نوک کیا دروازہ نہیں کھلنے پہ جب انہوں نے ایک اپنی جو کی تھی اسے کھولا تو جیسی وہ اندر گئے اس کے بعد سے ویدوشی بڑے جو تھی ان کی جو لاس ہے وہ فرس پر پڑی دکھائے دی اس فلیٹ میں کدار اور ویدوشی ہی رہتے تھے سوموار صبح ساڑھے سات بجے کدار اپنے آفیس چلا گیا تھا اور شام سات بجے لوٹ کر آیا لیکن سوسائٹی کے گارڈ کے مطابق دوپہر دو بج کر چودہ منٹ پر ایک شخص ویدوشی کے فلیٹ پر آیا تھا لیکن وہ کافی دیر تک دروازے پر لگی بیل بجاتا رہا لیکن ویدوشی نے تب بھی دروازہ نہیں کھولا تھا جس کے بعد وہ شخص یہاں سے چلا گیا آیا تھا لیکن دروازہ نہیں کھولا کون آیا تھا ملے کون تھا ملے کیا نام بتایا نام ادھر لکھا تھا نام تو بتایا نہیں تھا یہ لکھا کتنے مجھے ملے آیا تھا کون تھا آدمی تھا پولیس اب اس شخص کی تلاش مجھوٹی ہے شک کی آدار پر پولیس قیدار سے پوچھتاج کر رہی ہے ساتھی پولیس نے ویدوشی کے پیتا سے بھی پوچھتاج کی لیکن فلال انہیں کسی پر شک نہیں ہے پولیس نے ویدوشی کی لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیز دیا ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بعد ہی ویدوشی کی موت کا ساتھ سامنے آئے گا فلال پولیس اگیاد شخص کے خلاف قتل کا معاملہ درج کر جانچ پہ جھٹی ہے ہیروین کی موت کا راز تلاش رہی پولیس کے شک کے دائرے میں ہیروین کا پتی بھی ہے پتی با شک اس لیے بھی ہے کیونکہ اس نے ہیروین کی اس موت کو ایک خادثہ بتایا تھا کیا اس ہیروین کی شادی شدہ زندگی میں کھٹاس آ چکی تھی افضل حسین کی یہ ریپورٹ یہ تصویریں ویدوشی کی شادی کی ہیں ان تصویروں میں ویدوشی کتنی خوبصورت اور خوش لگ رہی ہے دین سال پہلے ویدوشی کی شادی سافٹوئر انجینئر کیدار بیڑے سے ہوئی تھی بولیس کے دیئے بیان میں ویدوشی کے پتا نے بتایا کہ وہ دونوں ہن سے خوشی رہتے تھے پتا کے مطابق شادی کے بعد سے ویدوشی نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا تھا ویدوشی ابھی کچھ کام نہیں کرتی تھی لیکن وہ اس نے کچھ چھوٹے موٹے تعمل فلم میں کام کیا ہے ویسے اس کے پتا جی نے جان کرے دیئے ابھی ہمارے پاس اتنی جان کریے ابھی انیویسٹیکیشن ہمارا چلتے ویدوشی کی موت نے کئی سوال خرے کر دیئے ہیں کیا شادی کے بعد سے کیدار اسے فلموں میں کام کرنے سے منع کرتا تھا کیا دونوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کر انبند شروع ہو گئی تھی اگر ایسا نہیں تھا تو موڈلنگ اور فلموں میں کام کرنے والی اُبھرتی ہوئی ہیروین گھر پر کیوں بیٹھ گئی تھی جس وقت ویدوشی کی موت ہوئی وہ گھر پر اکیلی ہی تھی کیدار کہتا ہے کہ اسے چکر آنے کی بیماری تھی سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیمار تھی تو اس نے ایسے حالت میں ویدوشی کو گھر پر اکیلہ کیوں چھوڑا شروعاتی تفتیش میں ہوئی پوچھتاچ میں پولس کو کیدار کے بیان پر شک ہو رہا ہے اس لیے پولس نے اُسے حراست میں لیا ہے اب پولس اس سے کئی اور سوال کے جواب جاننے کی کوشش کر رہی ہے جس سے اس ہیروین کی موت کا سچ سامنے آسکے موڈل ویدوشی کی موت کے بعد پولس کا شک اس کے پتی کیدار بڑے پر جاتی کی ہے جس کے بعد پولس کیدار بڑے کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے وہیں پولس پڑوشی سے موتوں کی خٹاس ہتیا کے شادیس کا اندکہ سچ تو نہیں کہنا میں ساکر کے ساتھ عفضل حسین انڈیا ٹی وی ممبائی